بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے اس میں کہ جب بھی ہم بائنگی کورڈی ڈیسیمل کی بات کرتے ہیں تو نامی سے ظاہر ہے ڈیسیمل یہاں پہ آتے تو مطلب ہے کہ اس میں ٹوٹل جو ڈیجٹس ہوں گے وہ ہوتے ہیں ٹین فرام زیرو ٹو نائن تھارڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر ایک ڈیجٹ کو جو ہے ہم فور فور بٹس ریپریزینٹ کریں گے سیپریٹلی اس طرح نہیں ہے کہ فار ایک زمپل سب کو جو ہے کمبائن کر نہیں ہر ایک ڈیجٹ جو ہے سپریٹ سپریٹ کیا ہوگا وہ فور بٹس ریپریزینٹ ہوگا فار ایک زمپل اگر ہم یہ یہاں پہ کوئی ایک نمبر لکھ لیتا ہوں لیٹ کوئی ایک نمبر ہے میں رکھتا ہوں 364 اب یہ ڈیسیمل ڈیجٹ نہیں ہے بلکہ ڈیسیمل نمبر کمپلیٹ کو ہم کیا نام دیتے ہیں ڈیسیمل نمبر ٹھیک ہے اس میں جو 3 ہے this is ڈیسیمل ڈیجٹ یہ ڈیسیمل ڈیجٹ ہے 6 ڈیسیمل ڈیجٹ 4 ڈیسیمل ڈیجٹ اس میں 3 جو ہے ڈیسیمل ڈیجٹ ہے تو اس میں ہر ایک ڈیجٹ کو جو ہے ہم سپریٹ سپریٹ 4 بٹس سے کیا کریں گے ریپریزینٹ کریں گے اب بی سی ڈی کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بائنری کوڈڈ ڈیسیمل is a way to express each of the ڈیسیمل ڈیجٹ with a بائنری کوڈ of 4 بٹس ہم چاہے بی سی ڈی جو ہے ایک کوڈ ہے ایک ریپریزینٹیشن ہے کسی بھی ڈیسیمل ڈیجٹ جس میں ہر ایک ڈیسیمل ڈیجٹ کو ہم ریپریزینٹ کریں گے 4 بائنری بٹس سے اب ہم بات کرتے ہیں 8 4 2 1 بی سی ڈی کوڈ 8 2 4 1 بی سی ڈی کوڈ یہاں پہ ہمارے پاس بائنری کی جو ہے 4 بٹس یوز ہو رہے ہیں ایک ہے 1 2 3 4 اگر آپ کو یاد تو جب ہم بار بار پرویئس لیکچرز میں وہ ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لکھتے تھے 2 power 0 2 power 1 2 power 2 and 2 power 3 تو اب یہ 2 power 0 جو یہ کس چیز کے برابر تھا یہ 1 کے برابر تھا 2 power 1 جو یہ 2 کے برابر ہے 2 power 2 جو یہ 4 کے برابر ہے and 2 power 3 جو ہے یہ 8 کے برابر ترسل ہم یہاں پہ use کرتے ہیں 8 4 2 1 بی سی ڈی کوڈ so 8 4 2 1 اصل میں یہ کہہ ہے ہمارے پاس power of 2 ہے this boundary number کی 2 power 0 2 power 1 2 power 2 and 2 power 3 تو 4 bits سے تو یہاں پہ اس سے ہم 4 تک آتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر ایک decimal digit کو کیا کرنا ہوگا 4 bits سے ہی represent کرنا ہے اب یہ کیا چیز ہمارے پاس کہ the 8 4 2 1 code is a type of BCD code یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک BCD code ہے BCD means that each digit 0 through 9 ہمارے پاس 0 through 9 جتنے بھی digits ہیں is represented by a binary code of 4 bits کہ ہمارے پاس 0 سے لے کر 9 تک جتنے بھی digits ہیں ان تمام کو ہم نے کیا کرنا ہوگا 4 4 bits سے represent کرنا ہے the designation 8 4 2 1 indicates the binary weights of the 4 bits یہ جو ہمارے پاس 8 4 2 1 ہے یہ کیا indicate کر رہے ہیں کس چیز کی indication کر رہے ہیں کس چیز کی weights کی جو ہمارے پاس decimal number ہے جس کو ہم BCD میں represent کر رہے ہیں نیز ہوا پہ ہمارے پاس total bits چونکہ 4 ہے تو ہم already پڑھ چکے یہاں پہ میں بتا چکا ہوں کہ first bit جو ہوگا اس کا weight ہوگا 2 power 0 second کا 2 power 1 third 2 power 2 and fourth کا 2 power 3 اس کا weight ہے اب اس کی application کیا ہے ہم کہاں پہ اس کو use کرتے ہیں اس BCD code تو یہاں پہ ہم جس میں ہم time دیکھ رہے ہوتے تو اس کی جو ایک ایک digit جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس بس decode کیوں کیونکہ وہ ہمارے پاس seven segment display use view ہوتی ہے seven segment display ہم اس کو کیوں کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس seven segment ہے ایک دو 3 4 4 5 6 and 7 ہمارے پاس ہر ایک decimal digit کو represent کرنے کی ہمارے پاس seven segment display لگی ہوئے ہوتی ہیں پھر اس میں ہمارے پاس variations آرہ ہوتی 0 آتا 1 آتا 2 آتا 3 آتا and so on تو اس طرح سے 0 to 9 جو اس میں کیا رہے ہوتی variations آتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 0 سے 9 کے علاوہ کوئی بھی جو ہیں وہاں پہ bit نہیں آرہ ہوتی یا digit وہاں پہ use نہیں ہوتا 0 1 2 3 up to 9 digit use ہوتے that's why ہمارے پاس جتنے بھی devices ہیں جہاں پہ ہمارے پاس seven segment display use ہوتے ہیں وہاں ہمارے devices with seven segment display جتنے بھی devices میں seven segment display use ہوتے ہیں وہ تمام کشیز کے اوپر base کر رہے ہوتے ہیں اسی bcd coat کے اوپر کیونکہ آپ اسی seven segment display کو یہ 8 نظر آرہا ہے اگر اس segment کو ختم کر لیتا تو 0 بن جاتا ہے اگر یہ ختم کر لیتا تو دیجٹ آجاتے ہیں 10 ہمارے پاس 10 آگیا ہے تو 10 ہمارے پاس 1 جو ہے 0 جو ہے دیجٹ ہے تو انشاءاللہ آپ جس کے بعد جب ہم اگزمپل کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بات clear ہو جائے گی ہر ایک ڈیسیمل ڈیجٹ کو آپ نے 4 بیٹ سے ریپریجنٹ کرنا ہوگا تو 0 کو 9 جو ہمارے پاس 100 1 کے برابر تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے table ہے ڈیسیمل نمبر اور اس کا ڈیسیمل code ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں convert کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کس طرح ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں 35 جس طرح میں 98 170 2469 یہ ہمارے پاس ڈیسیمل نمبر سے اس کو ہم نے کیا کرنا بسی جیمل میں convert کرنا ہے سو solution ہم یہاں بے کرتے ہیں پھرست ہم ایک کو use کرتے ہیں 35 اس کو ہم solve کرتے ہیں solution اب دیکھیں سوڑنس یہ ہمارے پاس نمبر کیا 35 اب جس طرح ہم نے بات کی ہر ایک digit کو ہم نے کیا کرنا ہوگا separate 4 bits سے represent کرنا ہے پہلا ہم 3 کو دیکھتے ہیں تو 3 اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کشیز کے برابر 00 11 کے برابر ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس نمبر ہوگا وہ ہو جائے 00 11 اب 5 کو اگر ہم دیکھیں تو 5 cases کے برابر 0 101 یہ ہمارے پاس برابر ہوگا 0 101 تو یہ جو نمبر ہمارے پاس آگیا ہے 00 101 01 01 this is the BCD code for 35 ٹھیک ہے تو ہم نے اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو کسی بھی بیس عمل کو وہ BCD میں convert کر سکتے ہیں اب ہم سیکنڈ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ نمبر example ہے 98 اب دیکھیں 98 یہاں پہ اس کی solution کرتے ہے 98 اب دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 9 تو یہاں پہ ہم ٹیبل میں دیکھیں تو 9 کس چیز کے برابر 1001 کے برابر ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس BCD ہوگا وہ کیا ہمارے پاس 1001 ٹھیک ہے یہ اس کے لیے ہو گیا 8 کے لیے جو ہمارے پاس code ہے وہ ہمارے پاس 10000 10000 یہ جو combine ہمارے پاس number آ رہا 1001 10000 جی ہمارے پاس کیا BCD code for decimal 98 اس طرح سے آپ decimal کو کیا کر کر سکتے ہو طرح ہمارے پاس 170 now solution for 170 اب 170 اب دیکھتے یہاں پہ ہمارے پاس 10000 کے برابر ہے اس کے لیے جو code ہے 0001 ٹھیک ہے پھر 7 کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 7 کے برابر 0 1 کے برابر ہے ٹھیک ہے پھر طرح ہمارے پاس کیا ہے 0 تو یہ برابر ہے 40 کے برابر ٹھیک تو یہ جو combine ہمارے پاس number آ گیا ہے this is binary coded decimal means یہ ہمارے پاس کیا ہے bcd ہے binary coded decimal کہ ہم نے ایک decimal کو binary میں code کیا ایک decimal number کو ہم کیا کرتے ہے binary میں code کر رہے اب ہم last example کی طرف آتے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس number 2469 اب ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک equivalent binary number چیک کرتے ہیں اب 2 کا جو equivalent binary number ہے وہ 0010 تو یہاں پہ اس کیلئے جو ہمارے پاس 0010 آ جائے گا 4 کی لئے جو ہمارے پاس binary code ہے bc code وہ 0000 6 کے لئے جو ہمارے پاس code ہے 010 9 کے لئے جو ہمارے پاس code ہے 1001 تو یہ جو number ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے پاس بائنری code means bcda for 2469 ایک decimal number ہے اس کا equivalent bcd code ہے وہ یہ ہے اب اس طرح سے آپ کسی بھی number کو کیا کر سکتے ہو کسی بھی decimal number کو آپ bcd میں convert کر سکتے ہو یا اس کا 1 over and bcd find out کر سکتے ہو اب آپ کے لئے اگر میں یہاں پر assignment دی دوں assignment آپ اس کی اوپر exercise کر لیں means practice کر لیں ایک ایک example دے رہا ہوں example ہے ہمارے پاس 1039 ایک question ہو گیا example اس کا آپ بین code decimal find out کر لیں اور secondary let suppose میں example دے رہا ہوں آپ اس کی اوپر practice کر لیں let میں دے رہا ہوں 7 8 2 4 یہ ہمارے پاس یہ دو examples ہیں assignment کی طور پہ آپ اس کو practice اس کی اوپر کر لیں hopefully انشاءاللہ آپ اس کے خود بخود سمجھ آ چکی ہوگی یا یہاں سے آپ اس کو convert کر سکتے using this table اب ہم کرتے ہیں کس طرح bcd کو decimal میں convert کر سکتے ہیں اچھا سٹرانز اب ہم بات کرتے ہیں bcd decimal convergence اگر ہمارے پاس کوئی bcd code ہے بcd ہے تو اس کو ہم کس طرح decimal میں convert کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر example کرتے ہیں ہمارے پاس ایک example ہے 1500 00 11 0 1 1 1 000 11 0 1 1 1 1 1 1 1 جانتے ہیں کہ bcd میں کیا ہوتا ہے ایک ایک digit 44 bits کا ہوتا ہے یہاں پہ ہم left سے start کر لیتے ہیں 44 bits یہاں پہ بنا لیتے ہیں تو ایک 4 bit ہمارے پاس یہ ہو گئے ایک ہمارے پاس 4 bit گروپ یہ ہو گیا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 10000 ہے یہ 10000 کشیز کے برابر یہ 10000 ہمارے پاس 8 تو ہمارے پاس آجائے گا 8 اور 0 110 جو ہے 6 کے برابر یہ جو ہمارے پاس 86 ہے this is the equivalent decimal number of this bc d code ہم ہم second example کی طرف جاتے ہے example number b 00 101 01 01 000 01 یہ ہمارے پاس number ہے اب اس کو ہم equivalent bc d میں convert کرتے ہے so number ہمارے پاس 00 101 01 01 01 01 01 ہم کیا کرتے ہیں اس decimal number ہوگا اب یہاں پہ groups بن آلیتے ہیں 4 4 bits کا یہاں پہ ہمارے پاس 3 groups بن گئے first اگر ہم اس کو دیکھ ہیں 00 01 یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 00 01 کیشیز کے برابر ہیں یہ آگیا ہمارے پاس 3 یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھ ہیں تو 01 01 01 01 01 01 جو یہ 5 کے برابر اور یہ 00 01 اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 00 01 کیشیز کے برابر ہے یہ 1 کی برابر یہ جو ہمارے پاس number 351 یہ ایک equivalent decimal number of this binary code means BCD code اب میں آپ کو اس آمنٹ دے رہا ہوں means آپ اس کے اوپر پر پر اگزمپل یہاں پر میں ایک اگزمپل لکھ رہا ہوں کہ آپ اس کا equivalent BCD find out کر لیں for example یہ example 100100100100100100 اس کا آپ equivalent BCD code find out sorry equivalent decimal number find out کر لیں so this is all about BCD code hopefully students آپ کو BCD code کی سمجھ آ چکی ہوگی thank you so much what